آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اجمل وزیر سے اطلاعات کا قلمدان باپس لینے کا اعلامیہ چاری کر دیا کیا ہے کامران خان بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا کیا ہے مشیر اطلاعات خیبر فختون خواہ اجمل وزیر کو اہدے سے ہٹا دیا کیا ہے اجمل وزیر سے اطلاعات کا قلمدان باپس لینے کا اعلامیہ چاری کر دیا کیا کامران خان بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا کیا ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجبال وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا کیا اجبال وزیر سے اطلاعات کا قلمدان واپس لینے کا اعلامیہ جاری کر دیا کیا انکر پرسن شاداب ویاز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے شاداب ویاز کیا کہیں گے آپ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کو عہدے سے ہٹا دیا کیا ہے جی بالکل جیسے کہ یہ اطلاعات یہ ہیں کہ مشیر اطلاعات کے حوالے سے ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے جس میں وہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس میں کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ان کے اوڈے سے اٹھایا گیا ہے اور اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو مشیر اطلاعات ہیں ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے یہ میں تمہیں تک کہ بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے اور یقینا جن لوگوں نے یہ ایکشن لیا ہے ان کے پاس کوئی ٹھوز چیزیں ہوں گی ٹھوز شواہد ہوں گے جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ اس اتنا بڑا ایکشن لیا ہے والنہ آپ کی بات ہے کہ معمولی چیز پہ جب ایویڈنس سے سامنے نہ ہو تو پھر اس طریقے کے ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جاتے ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو اوڈے سے اٹھا دیا گیا ہے ذاتی وجوات کی بنیاد پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے صیفہ دیا ہے اس کے علاوہ اپنا صیفہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بجوا دیا گیا ہے اور مشیر اطلاعات کی ایسیت سے مزید کام نہیں کروں گا کاملان بنگش کو مشیر اطلاعات کا جو ہے وہ دیا گیا ہے اور جو عوضہ دیا گیا ہے اب یہ چیزیں تو دیکھیں بڑی سنسٹیف ہوتی ہیں مشیر اطلاعات جو ہوتا ہے اس میں تمام چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے گورنمنٹ اور جو عام آدمی ہے میڈیا ہے اس کے درمیان میں ایک پل کی ایسیت ہوتا ہے تو یہ جب تک اطماعات گورنمنٹ کا اطماعات اگر نہیں کر رہی تو یقین ان کا اٹانا ان کا رائٹ بنتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہداد ریان صاحب ہمارے صرف موجود تھے